ہلو گوڈ مارننگ ٹو آل کلاس سیون کے بچے دھیان سے سنیے جو ہمارا ریویجن چل رہا ہے پارٹ سولہ اس میں پارٹ سولہ جب میں ہنمان بنا اس پارٹ کا نام ہے پارٹ سولہ کا جب میں ہنمان بنا تو ہماری باری آتی ہے اس پارٹ پر ریویجن کی تو کلاس سیون کے بچے جو ہندی پڑھتے ہیں یہ ان کے لیے ہے پارٹ ہم نے آپ کو پہلے پڑھایا سمجھایا بھی بھاگ ایک بھاگ دو بھاگ تین کر کے اب باری آتی ہے ریویجن کرتے ہوئے ہمیں اس پارٹ کے شب درد یہاں دیکھ سکتے ہیں مورچہ بے ہوشی پد چرن سیڑی روبدار جس میں کھنک اور اثر ہو سماپن سماپتی انت ختم پارشد نگر نگم کی کسی چھیتر کا چینیت پردھان ناراضگی اپرسنتہ ریل سر پورو ابھیاز پریکٹس کرنا جنم جات جو گون یا دوش جنم سے ہو کشل چھم حال چال کشلتہ قابلیت پاون پتر ہوا کا بیٹا پاون کا پتر یعنی حنوان کا باپ نام ہے یہ ایک ٹھیک ہے پاون پتر ہنوان تو یہ تمام شب در جو ہے وہ ہمارے اسی ریویجن میں ہے اسی پارٹ سولہ کے بھاگے تو ان کو آپ نے پڑھتے رہیے اور ساتھ ساتھ اس کے پرسنتر بھی ہم نے سیون کے لیے یہ جو بچے ریویجن میں حصہ نہیں لے رہے تو وہ بھی دھیان سے دیکھئے اپنے فرینڈ سے یوٹیوب سے آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلا ہمارا آتا ہے پرشن پاٹ سولہ جب میں حنوان بنا میں سب نے مل کر کس بات پر وچار کیا رام کا رول نکھل کو ہی دینے کا انجرنے کیوں لیا گیا تو اس کا اترہیں سب لوگوں نے مل کر رام لیلا کی بات پر وچار ویمرش سلام وشورہ کیا کیونکہ رام لیلا کے لیے سب سے ادھک چندہ جو دونیشن ہے جو پیسہ اکٹھا کر کر وہ نکھل اگھا کرینے کی لے کر آتا ہے اسی لیے رام کا رول جو ہے وہ وہ کیریکٹر رام کا نکھل کو ہی دینے کا سب لوگوں نے نرڑے فیصلہ کیا ٹھیک ہے دھیان سے دیکھتے رہی ہے دوسرا سوال ہے ہنوان کے رول کے لیے کسے چونہ گیا اور کیوں لکھا کہہ رہا ہے ہنوان کا جو رول ہے آپ نے پارٹ پڑا ہوگا اور آپ کے پارٹ کے نام سے بھی آپ کو یہ جانکاری ہو رہی ہے جب میں ہنوان بنا تو لکھا کہتا ہے کہ ہنوان کا جو رول ہے وہ اس کیریکٹر کو کس کیلئے چونہ گیا یعنی وہ رول کون کرے گا اور کیوں کرے گا اس کے بارے میں بتا رہا ہے یہاں دیکھئے لکھا کہتا ہے ہنوان کے رول کے لیے یعنی ہنوان کا جو پارٹ ہے جو اس کا رول ہے کیریکٹر ہے اس کو مینک کو چونہ گیا یعنی ہنوان کے رول کے لیے مینک نام کے کیریکٹر کو چونہ گیا کیونکہ مینک سبھی پاتروں میں سے سبھی کیریکٹروں میں سے جتنے بھی رول کر رہے تھے بچے ان سب میں سے سوست تگڑا تندرست اور روبدار اور جچیلا بالک تھا اگلا سوال ہے لکھاک شروع میں کیا بننا چاہتا تھا اور انت میں اسے کونسا رول دے دیا گیا اس کہانی کو لکھنے والا یعنی جو پارٹ ہم پڑھ رہے ہیں پارٹ سولہ جب میں ہنوان بنا اس پارٹ میں لکھاک کہتا ہے کہ جو خود جو لکھاک ہے جو رائٹر ہے وہ کونسا رول کرنا چاہتا تھا اور انت میں اسے کونسا رول دے دیا گیا یہ ہمارے لیے سمجھنا ہے اگر آپ کے پرکشہ میں ٹی ٹو اگزام میں سوال آتا ہے تو آپ کو لکھنا ہے اچھی طرح سے آپ سیدھا سیدھا ایک لائن میں بھی آپ اس کو اتر دے سکتے ہو جیسے آپ ایک بار پرشن پھر دیکھئے لکھاک شروع میں کیا بننا چاہتا تھا اور انت میں اسے کونسا رول دے دیا گیا اس کا اتر ہے لکھاک شروع شروع میں رام کا پارٹ کرنا چاہتا تھا یعنی وہ رام کا رول ادا کرنا چاہتا تھا انت میں اسے ہنوان کا رول دے دیا گیا چوتھا سوال ہے لکھاک کی ناراضگی کنہوں نے اور کس طرح سے دور کی جب رائٹر جو ہے کہانی لکھنے والا جو رائٹر ہے جب میں ہنوان بنا پارٹ کا تو رائٹر کو لکھاک کو کس چیز سے ناراضگی ہوئی وہ گصے میں کیوں آ گیا کیوں ناراض ہو گیا اور کن لوگوں نے اس کی ناراضگی کس طرح سے دور کی اب دیکھئے اس کا اتر لکھاک کو ہنوان کا رول دے کر نیٹو وینو نکھل بریج اور سدھی آدھی لوگوں نے مل کر اس کی ناراضگی کو دور کی کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناٹک یا رام لیلہ میں کسی کی بھومکہ کو نبھانے کے لئے ریحلسل ریحلسل کا مدد ہوتا ہے پورابیہاز پورابیہاز مانے پریکٹس آوشک ہے یا نہیں تو ناٹک یا کوئی بھی کام کرنے کے لئے کوئی بھی رول ادا کرنے کے لئے ایکٹنگ کرنے کے لئے کسی بھی بھومکہ کے لئے ریحلسل اس کے لئے پریکٹس پورابیہاز کہتے ہیں اسے آوشک ہے کیونکہ پورابیہاز سے ہم اچھی طرح سے وہ سارے رول سارے کام سچاروں روپ سے کر سکتے ہیں اور وہ کام بھی اچھی طرح سے ہو جاتے ہیں دھنیواد بہت بہت